سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل چستیا میں کھانے کو اور گھنٹی والے آئیکن کو دبا کر آن نوٹیفکیشن کو آن کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والے سبھی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے حضور علیہ السلام کے غلام جتنی بیویوں سے محبت کرتے کوئی کر نہیں سکتے اکثر میں اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ آج کل کے وہ لوگ جن کو استنجا کا طریقہ نہیں آتا وہ ٹی وی پہ بیٹھ کر ہمیں سکھاتے کہ مسلمان عورتوں سے پیار کرنا نہیں جانتے اپنی بیویوں سے محبت کرنا نہیں جانتے ہم کہتے ہیں نادانوں ہم جتنا بیویوں سے پیار کرتے ہیں کوئی کیا کر سکتا ہے مسلمان سچا مسلمان نبی کا وفادار مسلمان جتنا اپنی بیوی کو پیار دیتا ہے اتنا کوئی نہیں دے سکتا ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ بیوی زندہ ہو تو پیار کرتے ہیں مر جائے تو نہیں پیار کرتے بیوی زندہ ہوتی ہے تو اس کی محبت میں سمرکن اور مخارہ جیسے شہر بساتے ہیں اور مر جاتی ہے تو اس کی محبت میں تاج محل جیسی عمارت بناتے ہیں ہے کوئی دنیا میں ایسی کون جس نے مردہ بیوی کی یادگار بھی کوئی بنائی ہو وہ ہم ہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کی موت پر بھی تاج محل جیسی عمارت بنائی آدھی ہزاروں لوگوں کا جس کی بنیاد پر پیٹ بھر رہا ہے اور پھر تو سوچو تو صحیح اللہ ہوا اکبر یہ بھی خاص بات سنو سنیو اگر شوہر بیوی سے پیار کا حق ادا کرے تو بخارہ اور سمرکن جیسا شہر بستا ہے اور تاجمین جیسی امارت بنتی ہے اور بیوی اگر شوہر سے محبت کا حق ادا کرے تو مکہ جیسا شہر بستا ہے اور تابہ جیسی امارت بنتی ہے یہ مکہ کا وجود کیا ہے یہ مکہ کا وجود کیا ہے یہ مکہ ایک بیوی کی وفا کی تصویر ہے ایک بیوی شوہر کی محبت میں بیٹھ گئی وہاں دیئے غیر سی ذرا میں اللہ نے اس کو مکہ بنا دیا اور کعبہ جیسی عمارت نصیب ہو گئی ہے کوئی لوگ مکہ کو کہتے ہیں مکہ 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 کا پسمندر تو دیکھو وہ شان والا مکہ جس کی ایک نیکی ایک لاکھ نیکی کے برابر ہے اگر حاجرہ با وفا ہو کر نہ بیٹھتی تو پھر زمزم کا تصور کیسا زمزم کا تصور کیسا ارے زمزم کا تصور تو حاجرہ کے صدقے میں ہے اور یہ بات بھی پتا چلی اولاد کے رونے پہ جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم جیسا پانی لوگوں کو نصیب ہوتا آج بھی وہ پانی اگر تمہیں سہراف کر رہا ہے تو کسی ماں کی ممتہ کی یاد دلا رہا ہے لیکن ہم اس فلسفے کو سمجھیں کی کوشش نہیں کرتے تو میرے پیارے